موسیقی ان کے میار سوچنے کا میار نہیں وہ ایک اور بات تھی یہ اصل بات ہے جو اب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں کہ اسلام کی ایک حکومت ہو کیونکہ اسلام تو سب دنیا کا مذہب ہے اور ہر جگہ پھیلے گا اور اس کے پھیلاؤ کا جو عرصہ ہے وہ بھی پھیلاؤیا بعض دفعہ سینکڑوں سال پر چودہ سو سال سے اسلام نے جہاں جن ملکوں میں بیج کے طور پر جگہ بنا لی تھی آج تک وہاں بھاری اکسریت غیر مسلموں کی ہے تو ایک اسلامی حکومت کا تصور بلکل جھوٹا اور بیمانی ہے کہیں بھی موجود نہیں ہے اس کے برعکس قرآن کریم سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپس میں مسلمان حکومتوں کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں اور جب اختلافات ہوں تو ساری امت کو مشترکہ طور پر ان کے خلاف پہلے ان میں بیٹھ کر صلح کروانی چاہیے اور انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی فریق زد پر قائم رہے تو سارے اپنی مجموعی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کریں یہاں ایک سٹیٹ اور سٹیٹ کے اندر فساد کا ذکری کوئی نہیں ہے تمام اسلامی خوبتوں کو اجتماعی حکم ہے جس کا مطلب ہے کہ الگ الگ مسلم سٹیٹس قائم ہیں اور اس کے بغیر یہ ہوئی نہیں سکتا ممکن جہاں تجربہ کیا گیا کہ جغرافیائی فاصلوں کو نظر انداز کر کے ایک سٹیٹ آرٹیفیشلی بنائی گئی وہ ٹوٹ گئی پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھ لو اور جو نیکس ڈور تھی جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متشدد اسلام کی قائل ہے وہ تو ساری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا پاکستان کی دشمن نہیں رہی مدھو حکومت اور یہ جو روس کے حملے کے بعد جو دوستی بنی تھی وہ عرضی ثابت ہوئی اب نئے افتراک کے رستے پیدا ہو گئے ہیں تو کیا عرب دنیا میں ایک حکومت مان جائیں گے وہ آج کیا عراق سعودیہ کے سانے سارے چکا دے گا یہ سعودیہ عراق کے سانے سارے چکا دے گا اسلام کی وحدت کے نام پر تو جو ان کی فطرت بتا رہی ہے کہ جھوٹا تصور ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے قائل ہیں اور ایک وقت میں اسلامی حکومت دوسری قائم ہو سکتی ہے یہ ناجائز یہ ناممکن نہیں ہے اس کی سب سے اہم مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاویہ کی حکومت ہے اگر یہ اسلام کے خلاف ہوتی کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سیاست میں بھی خلافت کے تابع رہیں روحانی امور میں قرآن کی تعلیم میں تابع ہیں کہ وہ سیاست میں بھی تابع رہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کمپرومائس کیا اس بات پر آپ کو کس نے حق دیا تھا یہ کہ معاویہ کی حکومت کو قائم رہنے دیتے اور کوئی تعرض نہ کرتے پس قطع طور پر ثابت ہوا کہ بے اقوت خلافت ایک ہوتی ہے اور حکومتیں کئی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پس یہ میں نے کہا تھا کہ اسلام میں تو مختلف حکومتیں مختلف وقتوں میں قائم رہی ہیں رہیں گی ہمیشہ اور یہ تصور کہ خلافت سیاست کو اکٹھی کرے گی اور روحانی نظام مرکزیت سیاسی نظام مرکزیت پیدا کرے گا یہ جھوٹ ہے بالکل غلط ہے نہ اللہ کا منشاہ ہے نہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں موجود ہے سمجھ گئے ہیں اور نہ ان کا مزاج تیار ہے اس بات کے لئے کر کے دیکھ لیں اب جو خلیفہ کہتے ہیں نا بنا ایک اور بھی بات ہے وہ سیاسی سربراہ ہوگا کہ نہیں سب کا اگر ہوگا تو یہ سارے انڈونیشیا پاکستان سرودی حکومت اور دوسرے مراکو وغیرہ کے المغرب کے لوگ یہ سارے اپنے سیاسی ایڈنٹیٹی کو کھو دیں گے اور ایک خلیفہ کی سیاسی اطاعت کریں گے اگر کریں گے تو وہ خلیفہ کس ملک کا ہوگا پاکستان کا ہوگا انڈونیشیا کا یا ملائشیا کا یا مراکو کا یا سعودیہ کا یا سیریہ کا کہاں سے چنیں گے اور اگر وہ فرق ہو جائے گا روحانی اور دینی خلافت کا تو یہ ان کا جو مسلک بنا بیٹھے ہیں اس کو تو اڑا دیا نہ ہاتھ سے نکال دیا اور روحانی خلافت جو دیمارکریسی پیدای کری نہیں سکتی ایک نہیں ہے یہ نقشی تو نقشوں سے بھرا پڑا ہے یہ مہم نے سارا اب ہوگی ازاہت اب دیکھیں مکھی کوئی نہیں چاہیے ماشاءاللہ اے بشاشت آگئی ہے یہ لگ حل سے ٹھیک ہے جزا کر اللہ